عزیز طالبات اسلام علیکم ہم نے آج چھبیسویں اور ستائیسویں ربائی پڑھنی ہے پڑھتے ہیں نا نشینم تاکہ عمرم برسر آئیو بیتے یہ بیتے ہیں یہ اول پرشن ہیں نیو پرشن میں ہیں بیتو بیتو اشکم بیتو تیرے بغیر اشکم آنسو میرے آنسو زمجغان تر آئیو پلکوں سے برستے تیرے بغیر میری تر پلکوں سے آنسو برستے ہیں بیتے بیتو تیرے بغیر نخل امید میری امید کا درخت بی بار آئیو بے سمر ہے تیرے بغیر میری امید کا درخت بے سمر ہے بیتے بیتو درکنج تنہائی شور تیرے بغیر میں تنہائی کے گوشے میں یا کونے میں شب و روز دن رات نشستم بیٹھتا ہوں تاکہ عمرم بر سرائیو تاکہ میری امید تمام ہو جائے عاشق ہمیشہ سراپائے نیاز اور معشوق ہمیشہ سراپائے ناز ہے ہوتا ہے اس ربائی میں بی بابا تحروریاں اپنے محبوب سے مخاطب اور کہتے ہیں کہ تمہاری جدائی میں میری تر پل کے آنسو برساتی رہتی ہے تمہارے دم سے میری تمام امیدیں وابستہ ہیں جب تم اس سے جدا ہو جاتے ہو تو میری امیدوں کا درخت بے سمر رہ جاتے ہو یعنی مجھے اپنی زندگی میں خوشی آنے کی کوئی امید نظر نہیں آتا ہے میں تمہارے بغیر دن رات تنہائی کی گوشے میں گزارتا ہوں اور میں اسے طرح گزارتا رہوں گا تاکہ میری عمر جو ہے تمہارے انتظار میں تمام ہو جائے ختم ہو جائے بابا تاہین اس ربائی میں محبوس اجدائی کے غم کا نقشہ بہت ہی خصورت انداز میں کھینچا ہے اور بتایا کہ محبوس کے بغیر عاشق کی زنگی چو ہے وہ فضول اور بفائدہ اور بیکار ہے مدامم دل پور آزر دیدے تر بھئی خمے عیشم پور از خونے جگر بھئی بیس ببویت زندگانی یابم پس از مرک تورا گر بر سرخاکم گزر بسی مدامم سلسل دل دل پور آزر دیدے ترہی میرا دل صدا آگ سے پور اور آنکھیں ترہیں مدامم صدا سے میرا دل آگ سے پور اور آنکھیں آنسوں سے ترہیں خمے عیشم میرے عیش کا مٹکا خم کہتے ہیں مٹکا کو میرے عیش کا مٹکا پور از خونے جگر بھئی خونے جگر سے پور ہے بیبویت زندگی یابم پس از مرک اگر تمہارا تورا گر بر سرخاکم گزر اگر تیرا گزر میری قبر پر ہو تو مرنے کے بعد میں تمہاری خشبو سے زندگی پالوں شاعر عاشق جو ہے وہ اپنے محبوب سے مخاطب ہے اور کہتا ہے کہ میرا دل صدا آگ سے پور ہے یعنی عشقی آگ میں میرا دل جلتا رہتا ہے اور میری آنکھیں تیری جدائی میں سارا دن رات برستی رہتی ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میرے عیش میرے عیش کا مٹکا خونے جگر سے پور ہے یعنی ہمیشہ میرے ارمانوں کا خون ہوتا رہتا ہے کہ اگر اگر تمہارا گزر میری قبر سے ہو تو ماری خشبو سے جو ہے میں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پالوں گا اس میں ایک شعر ہے مانا کے تغافل نہ کرو گے لیکن مانا کے تغافل کرو گے لیکن خاک ہو چھائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک یعنی عاشق جو ہے وہ ہمیشہ عاشق جو ہے اپنی محبوب کی جدائی میں جو ہے وہ موت کو گلے سے لگا لیتا ہے اس میں عاشق کہتا ہے کہ اگر میں تیری جدائی میں موت کا بھی سامنا ہو جائے اور جب تو میری قبر سے بھی پاس سے گزے گا تمہاری خشبو سے یعنی میں تم سے اتنا عشق کرتا ہوں کہ تمہاری خشبو سے بھی میں موت کے بعد جو ہے وہ زندگی پال ہوں گا یہ آپ کی دو ربائیات تھیں جو ہم نے تجمہ دشری سمیت کی انشاءاللہ تعالی اگلی ربائیات ہم کل پڑھیں گے اللہ حافظ